اسلام علیکم دوستوں میرا نام اومیر یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں دہ بیکس تیوری آج دس ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں وہ دنیا کا سب سے ایڈوانس ترین ٹیلیسکوپ یعنی جیم سوپ ٹیلیسکوپ ہے 1990 میں لانچ ہوئے حبل ٹیلیسکوپ کی کامیابی کے بعد ناسا نے 1997 میں نیکس جنریشن سپیس ٹیلیسکوپ پر کام شروع کیا یہ ٹیلیسکوپ پچھلے ٹیلیسکوپ جیسے حبل، سپریڈزر اور کیپلر ٹیلیسکوپ سے ٹیکنالوجی میں کئی زیادہ ایڈوانس تھے اور ان سے بہت اچھا اوبزرولیبل ڈسٹنس بھی رکھتے تھے 2002 میں اس کا نام جیم سوپ ٹیلیسکوپ رکھا گیا انیشیلی اسے 2007 میں لانچ کیا جانا تھا لیکن 2005 میں بہت بڑے بدلاؤ یعنی ری ڈیزائن کے بعد اسے کافی ڈیلیو کیا گیا 2011 میں یہ بلکل کینسل کیا جا رہا تھا لیکن سمہاو یہ سروایف کر گیا اور فائنلی 2016 میں کنسٹرکشن ورک کمپلیٹ ہو چکا تھا دو سال ٹیسٹنگ کے بعد 2018 میں لانچ ڈیلی کر دیا گیا دیو ٹو ایشو ویدہ سپیس کرافٹ ایلیمنٹ جو ضروری تھا ٹیسٹنگ کے لیے جولائی 2020 میں کوویڈ 19 پینڈیمک کے وجہ سے اکٹوبر 2021 تک لانچ ڈیلی کر دیا گیا اور فائنلی جیم سویپ ٹیلیسکوپ لانچ ہو رہا ہے دیسمبر 18 کو اب ہم بات کریں گے جیم سویپ ٹیلیسکوپ کے سٹرکچر کے بارے میں جیم سویپ ٹیلیسکوپ کی لیندھ ہے 43.5 فٹ اس کا میکسیمم ڈائیمیٹر یعنی فل سٹریچ پر ڈائیمیٹر 40.2 فٹ ہے ٹیلیسکوپ پر لگے ہوئے ہیں 18 hexagonal gold plated mirrors جو light کو reflect کرنے میں مدد کرتے ہیں اور سب کا ڈائیمیٹر ہے اپروکسیمیٹ 40.3 فٹ سارے mirrors کو orange کیا گیا ہے ہنی کوم یعنی مدیو مکھی کے چھتے کے شیپ میں جیم سویپ کی ٹوٹل پروڈکشن کاسٹ لگ بگ دس بلین ڈالر ہے اور اس کی expected life اراؤنڈ دس سال یا اس سے بھی زیادہ ہے جیم سویپ کو اردھ کے قریب پندرہ لاکھ کلومیٹر دور elliptical orbit میں پلیس کیا جائے گا جیم سویپ ٹیلیسکوپ کی سب سے بڑی خاصیت اس کی انفراریڈ visibility ہے یعنی ایسی light کی waves جو normal ٹیلیسکوپ سے بالکل بھی نہیں دیکھی جا سکتی اور یہ capable ہے یونیورس میں دس سے پندرہ ملین لائٹ یر دور دیکھنے کے آنے والے ٹائم میں جیم سویپ یونیورس کے کچھ unsolved mysteries جیسے ڈارک میٹر اور بگ بینک کے بارے میں سمجھنے میں مدد کرے گا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملین لائٹ یا بگ بینک کے بارے میں سویپ